سبزی کا ریٹ بہت زیادہ ہے جو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے ریٹ مقرر کیا گیا اس سے تو ڈبل ریٹ پر جو ہے وہ سبزی عام مارکٹ میں جو ہے وہ فروک کی جاری ہے میں اس وقت سنگپورا سبزی منڈی میں موجود ہوں اور اگر بات کی جائے سبزیوں کی قیمتوں کی تو آلو کا جو ریٹ میرے ہاتھ میں یہ ریٹ لسٹ ہے اگر میرا کیمرامین شان بشیر آپ کو دکھا سکے تو یہ ریٹ لسٹ میرے ہاتھ میں ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ آلو کی بیس روپے درج ہے مگر مارکٹ میں آلو کی قیمت جو ہے وہ پچیس سے تیس روپے جو ہے وہ وصول کی جاری ہے اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ٹماتر کی تو ٹماتر انہتر پر یہاں پر درج ہے مگر ٹماتر جو ہے وہ اسی سے نوی روپے تک جو ہے وہ فروک کیا جارہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دیگر جو ہے وہ سبزیوں کی تو وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ مہنکے داموں جو ہے وہ فروک کی جاری ہے گاجر آج جو ہے وہ اسی روپے میں فروک کی جاری ہے بند گوبی کی قیمت بھی جو ہے وہ اسی روپے درج ہے اسی روپے میں فروک کی جاری ہے اور لیسن بھی جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے تک پہنچ چکے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے ادھرک ٹماتر کی تو ٹماتر جو ہے وہ ٹماتر بہت زیادہ مہنگا ہے اسی روپے کلو جو ہے ٹماتر یہاں پر فروک کیا جارہا ہے کچھ خریدار بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا انکل بتائیے گا سبزی کی قیمتیں جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتی جارہی ہیں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں کیا کہیں گے اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ جان بوجھ کے یہ کرائسس کریٹ کر رہے ہیں نہ کہ یہ سبزیوں میں یا کسی اور چیز میں ہر جگہ میں مارکیٹ میں کرائسس جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے ایک تو وہ بدنام ہو اور دوسری جو گورنمنٹ آئی ہے اس کے بھی جو منسٹر اور کرتا دھرتا ہے وہ صرف میٹنگز ہی کر رہے ہیں کوئی مارکیٹ میں باہر نکل کے نہیں دیکھتا کوئی کوشش نہیں کرتا کہ بھئی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہاں مہنگائی ہے کوئی باہر نہیں نکلتا وہ سارے اپنے اپنے کمروں میں یا سوئے ہوتے ہیں یا میٹنگ کر لیتے ہیں شہری جو ہے وہ بھی پریشان ہے مہنگائی کا عالم ہے مارکیٹ میں ریٹلسٹ اور ہے جو چیزیں دستیاب ہیں ریٹلسٹیں بلکل مختلف ریٹس پر ملتی ہیں تو اس سے شہری تو پریشان ہے ساسد دکاندارو کو بھی یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے ہم اس کی مطابقی کرتے ہیں چکن کی بھی بات کر لیتے ہیں چکن کن ریٹس پر دستیاب ہے ہمارے نمائندے امران لطیف ہمارے سے موجود ہوں گے امران آپ سے بات کریں تو سبزیاں تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان کی قیمتیں چکن کی کیا صورتحال ہے بات کیجئے کہ بریلے چکن کی قیمت ہوگی تو یہ سبزوں کی قیمت ہوگی بلکل برقص ہے دو روز میں بریلے چکن کی قیمتوں میں چوبیس روپے پی کلو کی کمی ہو چکی ہے آج سے دو روز قبل بریلے چکن کی قیمت ایک سو باسٹھ روپے سی دوکے چوبیس روپے کمی سے ایک سو اٹیس روپے کلو ہو چکی ہے اگر بات کیجئے زندہ بریلے کی قیمت کی تو زندہ بریلے کی چکن کی قیمت میں بھی کمی ہو سکی اس حوالے سے دکانداروں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہنا تھا کہ جو ان سے بریلے کی چکن کی قیمتیں کم ہونے سے ان کی سیل کے پر بھی خاصی مصطف اثر انداز ہو رہا ہے اس وقت ایک کشمر بھی ہمارے سے موجود ہے ان سے بات کرتے جانتے ہیں کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں بریلے چکن کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جی کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں بریلے سستہ ہو گیا آج جی سب سے پہلے تو میں لہورنیوت کا شکریہ دا کرتا ہوں چکن لینے آیا ہوں چکن کی قیمتیں بہت سستی ہو گئی ہیں عید میں بھی سستی تھی تو ابھی پھر مہنگی ہو گی تھی آپ پھر سستی ہوئی ہیں آگے مہرام ملہ رام بھی آ رہا ہے تو رشتے دار بھی کافی آتے رہتے ہیں تو اس لئے اب چکن میں نے پانچ کلو لے لیا یہ میں گھر لے کے جاؤں گا تو فیملیز بھی آئیں گی تو اس کے لئے کھانا بغیرہ یہ بنائیں گے بہت اچھی بات ہے کہ چکن سستہ ہو گیا جس طرح سے آپ نے شہری کی گھٹکو سنی ان کا کہنا مہرمول حرام کا مرینہ بھی ہے اس میں نظر و نیاز کے سلسلے بھی خوشوزی طور پر اتمام کیا جاتا ہے شہری کی جانب سے خاصا خوشائند کرا دیا جائے رہا ہے بریلے چکن کی کمیتوں میں کمی ہے وہ خوشائند ہے لیکن سبزیاں جو ہیں وہ بہنگی ہیں چکن سستہ ہے اب یہ صورتحال جو ہے کچھ الٹ ہی نظر آ رہی ہے بہت شکریہ رانا فہد آپ کا بہت شکریہ ارمنا لطیف آپ کا کہ آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جی زناب چکن اور سبزیوں کی صورتحال پر تو بات کر لی کہ ہمیں سٹوڈیو میں ہماری گیسٹے جوائن کر لیا ہے پہری بھی ہمارے شو کا حصہ بن چکی ہے پناتا لیڈی کے نام سے مشہور ہے آمینہ علی نے ہمیں جوائن کیا کیسے ہی آمینہ سلام علیکم Thank you so much for coming Thank you so much for coming آمینہ آپ سے ہماری ملاکات ہوتی رہتی ہے اور ہر بار ہم آپ کی جو کریشنس ہیں کو دیکھ کے امیز ہو جاتے ہیں کہ اتنی زبردر چیزیں بناتی ہیں پناتا لیڈی بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی دیکھا ہوا گا شو دوبارہ سے دیکھا ہوا گا پناتا بسکلی ہے کیا؟ پناتا بسکلی ہے کیا؟ پناتا بسکلی ہے پیپرمیشی سٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندرے کینڈیز پیل ہوتی ہیں اور پھر وہ بردے پارٹیز یا کوئی بھی آپ کی اوکیزنز کے اوپر اس کو پھارتے ہیں اور پھر وہ اس میں سے کینڈیز نکلتے ہیں تو اس کو توڑنا اور اس کو توڑنا مجھے 8 سال پہلے اپنے بیٹے کی بردے کے لیے چاہیے تھا پناتا اس وقت مارکٹ میں کچھ آویلبل نہیں تھا اور ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ میں ہودی کر لیتی ہوں تو بس وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد پناتا بیٹے کی بردے سے پہلے ہی میرا بزنس بھی شروع ہو گیا لبلی ماشاءاللہ 8 سال کا ہو گیا کام میرا کافی 8-9 سال سے چھترا ہے پناتا بھی مختلف شیپس ہم دیکھ رہے ہیں فروزن اور یہ فش بھی ہے اور یہ ساری چیزیں ٹائم بہت کنزیومی لگتا ہے کیونکہ ابھیسلی ایک آرٹ ورک ہے اور ٹائم بہت زیادہ چاہیے ٹائم تو بہت لگتا ہے بڑی محنت جاتی ہے اس کے اندر بنانے میں اور وہ کچھ منٹوں کا کھیل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سب ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ سب ٹوٹ جاتا ہے ابھیسلی لوگوں کو مزا آتا ہے بچے خوش ہوتے ہیں فیمیلیواریاں کتا ہے وہ محنت ہے کہ وہ سب ٹوٹ جاتی ہے جب ان اتنے سب ٹوٹ کو بریک کرتے وہ وہ وہاں پہ وہ جو ٹوٹ رہے ہیں کہ وہ وہ محنت کی تھی وہ اسب کے کچھ بھی تو لوگ کھاتے ہیں اندروں نے وہاں سے شکل کرتے ہیں جب آپ کچھ پہرتے ہیں اندروں نے کچھ نہیں پسا مجھے اس کا ٹکی آپ جانتے ہیں کیونکہ obviously بردے پارٹی تو پورا سال رہتی ہے اور پھر چھوٹے موٹے ونس بھی آ جاتے ہیں تو اس پہ کتہ کس تاگیز ہے؟ آج کل تو سیزن ماشاءاللہ بہت آئے ہے اب ہالوین بھی آنے والی ہے تو اس کے پہ بھی پمکن جیسے میں نے بنایا ہے یہ بھی آئے گا یہ یونکورن آج کل بہت پوپلر ہے بچے یونکورن گرلز ہیں وہ بہت پوپلر ہیں وہ بہت پوپلر میں نے اتنے زیادہ بنایا ہے آپ میرے پیج پر چیک کریں پیجا لیڈی کے نام سے پیج ہے جنب جنب facebook.com forward slash pinata lady.com لوگی آمنا اللہ آپ ضرور چیکے جگہا ان کی زبتر پہلے بھی ہمارے پر سائی تھی آمنا اور آپ کو پتے کے رسپونز دیفنیٹلی آپ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے کہ لوگ اور بھی جانا شروع ہو گئے تو میرا تو کام پر سوشل میڈیا سے ہی انسٹرگرام ہو گیا facebook ہو گیا گرو کیا ہے گرو کیا ہے اور that's how people know me اب میں آمنا اللہ سے زیادہ پینیاتے لیڈی سے زیادہ ہاں زیادہ آمنا کیونکہ چیزیں خراب بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میں ہر بار سوال کیونکہ اس سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ڈاوت ہوتے ہیں کہ جب خراب ہوتا ہوگا محنت ہوتا ہے میں ہمیشہ جب بھی کلائنٹ سے ٹائم لیتی ہوں تو میں ایک ہفتے کا ٹائم لیتی ہوں جیسے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو تین دن میں بھی تیار ہو جاتے ہیں مگر جسٹ کہ لوگوں کو کبھی یہ نہ ہو کہ ہمیں چیز نہیں ملی میری لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چیز ہمیں ٹائم ہونے چاہیے ورنہ تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا تو میں ہمیشہ ٹائم اتنا لے لیتی ہوں کہ اگر فرض کریں ہمیشہ ٹائم چیز ہے خراب ہونے کا ڈر بھی اگر ہو جاتا ہے تو I have enough time to make it right تو اللہ کا شکر ہے اتنے زیادہ ڈزاسٹس نہیں ہوتا کبھی کچھ خراب ہوا ہو جاتا ہے مگر کلائنٹ تک خراب پروڈک نہیں پہنچتا ہاں وہ تو دیفینیٹلی وہ میں بہت کیفل رہتی ہوں مگر خود جو پانک ہوتا ہے خود آپ کو جانتی تینجن ہوتا ہے مگر مگر یہ ساری چیزیں امینا کتنی امپورٹنٹ ہے کوئی ٹیم اگر رکھیا یا خود سے ہی سارا کچھ کرے مارکٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور مارکٹنگ میں اپنی خود ہی کرتی ہوں مردب مردب جب شروع میں کیا تھا لوگوں کو کارڈ بھی دینا سے لے کے اور اور ہر چیز ہر چیز میں وانمان شو کی طرح کام کرتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد دیوی ہے تو مردب کسی کرتی ہوں مردب کسی کرتی ہوں مردب کسی کرتی ہوں کیونکہ یہ تو بہت ٹائم کنزومنگ چیز ہے بس اب اتنا زیادہ پریکٹس ہو گئی ہے کہ میں کر لیتی ہوں مردب کسی کرتی ہوں اور مارکٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور ورد آف ماؤت آپ کی ہاں وہ زیادہ ایک ہوتا ہے تو فیڈباک جب ایک بار ہوتا ہے آپ کو کسی پارٹی میں آپ کا کوئی ماسٹر پیز دیکھا اور پھر اس کے بعد فیڈباک ملنا شروع ہوتا ہے ہاں definitely اس سے بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ ایک پارٹی میں جب اتنی eventful چیز ہو جاتی ہے تو everybody wants to incorporate that thing in their party so it's a lot of fun بلکہ میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی بھی event آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہو آپ اس میں ایک پینیاتا رکھ لیں آپ کی ہر چیز بچے اسے لے بڑے تک سب 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 بڑے پارٹی کے علاوہ کی ایوانڈ پر آپ پینیاتا کو مہنڈیوں کے لئے اور مطلب بچوں کے لئے بڑے ہیں پینیاتا بڑے تک سب جاندیوں کے لئے بچوں کے لئے مدر ان لاکھ's کیلئے کے لئے کوئی ممکشم کے لئے آپ کے لئے میں نے آپ پینیاتا کے لئے اور آپ کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں میرا کام فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے شو پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرا پیج کو جائیں اور دو آدھنیتر بہت مازا آتا ہے بہت مزا آتا ہے اور میری چیز ہے مگر مجھے پتہ ہے کہ اس میں بہت مزا آتا ہے لوگ بہت enjoy کرتے ہیں Lovely Thank you very much Amna بہت شکریہ Thank you I wish you very best of luck اور جناب Amna کا پیج ضرور visit کریں اور آپ کو پینیاتا جب زبادر شیپز ملیں گے آپ اس کو اپنے ایک سٹیون کے لیے دیفنیٹی پیج کر سکتے ہیں پینیاتا لیڈی کے نام سے ان کا پیج ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے میں ٹائلنٹ بھی جوئن کرے گا آپ دیکھتے رہیے جاملا